سورہ یاسین بھی پڑی ہے تو تھوڑی سی میں سورہ یاسین کا کچھ خلاصہ بیان کرتا ہوں پھر وقت بچا سورہ یاسین بہت اہم صورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے واقعات بھی بیان کیے اپنی قدرت کی باتیں بھی بیان کی اور موت کے بعد دوبارہ زندگی پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کو بھی اللہ نے بیان کیا قرآن الہم سے لے کے ونناس تک ایک ہی بات سمجھاتا ہے ہم آزاد نہیں ہیں ہم کسی کے غلام ہیں اچھا اس دعوے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے نا جو چیز ہے اس بات کو سمجھنے میں وہ یہ بنتی ہے کہ اگر کامیابی اس کا نام ہے کہ اللہ کی غلامی اختیار کی جائے تو پھر وہ لوگ جو کافر ہیں وہ غیر مسلم ہیں وہ جو مانتے ہی نہیں اللہ کو ان کی اتنی ترقی کیوں ہیں دیکھنے میں کامیاب کون لگتا ہے وہ لوگ لگتے ہیں قرآن ان مضامین کو بار بار دھوڑاتا رہتا ہے سورہ یاسین میں بھی اللہ نے دھوڑایا ہے کہ اس ظاہری ترقی سے، اس ظاہری چمک دھمک سے، اس ظاہری تائیش اور عیش پرستی سے دھوکا مت کھاؤ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، ایکزیمنیشن ہال ہے، ایکزیمنیشن ہال میں ریزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا ریزلٹ کی اناؤنسمنٹ کے لیے اللہ نے آخرت کا دین رکھا ہے آخرت قائم ہوگی اس کے لیے اللہ نے عقلی دلائل بھی دی عقلی کا مطلب وہ دلائل جو کھوپڑی میں آتے ہیں اور نقلی دلائل کہتے ہیں جو نقل یعنی جو واقعات ہیں کہ کیسے کیسے پیغمبروں نے قوموں پہ محنت کی ہے لیکن ان قوموں نے کیسی نالائقیاں ان کے سامنے کی اور کیسا ان کا برا انجام ہوا تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں اللہ نے فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرِيَةِ اے نبی آپ ان کو ایک بستی والوں کا واقعہ سنائیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے قریب کی کوئی بستی ہے اِذْ جَا أَهْلْ مُرْسَلُونَ ان بستی والوں کے پاس پیغمبر آئے اللہ نے دو پیغمبروں کو بھیجا قوم نے انکار کیا فَعَزَّزْنَا بِثَالِفٍ دونوں کو اللہ نے طاقت دی تیسرے کے ذریعے بھی تین پیغمبر ہو گئے بنی اسرائیل میں ایک ایک وقت میں کئی کئی پیغمبر آئے ہیں کئی کئی پیغمبر آئے ہیں فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ کہنے لگے ہمیں کس کی تمہاری طرف بھیجا گیا ہے قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرُمْ مِثْلُونَا لوگ کہنے لگے آپ ہماری طرح کے انسان ہیں تو انہوں نے کہا آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ جب بھی پیغمبروں نے جا کے دعوت دیئے نا تو ہوا یہ ہے کہ خوشحال قوموں میں پیغمبر گئے تو اللہ کی طرف سے ان قوموں پہ آزمائشیں آنا شروع ہوئیں قہد سالی شروع ہو گئی کہ شاید اب یہ توجہ کریں اللہ کی طرف ان کے مالوں کا نقصان ہونا شروع تو انہوں نے یہ نقصان بھی پیغمبروں کے کھاتے میں ڈال دیا ماز اللہ تمہاری نحوست ہے ماز اللہ تو وہ کہنے لگے کہ آپ کی بدشگونی ہے جب سے آپ لوگ آئے ہیں نا یہ کبھی قہت ہو رہا ہے کبھی مال میں نقصان حالانکہ اللہ ان کو متوجہ کر رہا ہے کہ ان کی بات مانو لیکن انہوں نے کس پہ ڈال دیئے پیغمبروں پہ ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو کہنے لگے پیغمبر نے فرمایا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے یہ تمہاری بدعمالیوں کی نحوست ہے وَجَأَ مِنْ أَخْصَلْ مَدِينَةِ رَجُلُنْ يَسْحَا قوم کو وہ تینوں پیغمبر سمجھا رہے ہیں قوم کی سمجھ میں نہیں آرہا یہ کون سا علاقہ تھا تاریخ خاموش ہے بہت سے حضرات نے کہا انتاقیہ نہیں ہے ترکی کا جہاں بھی زلزل آیا وہ ہے اس جگہ کا واقعہ ہے اور ایک قبر بھی تھی وہاں پہ میں جب چند سال پہلے گیا تھا تو وہ اس شخص کی قبر بتائی جاتی ہے مِنْ أَخْصَلْ مَدِينَةِ رَجُلُنْ يَسْحَا قرآن کہتا ہے شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا تو وہ جو دوڑتا ہوا شخص آیا اس کی قبر بھی وہاں پر ہے اب حقیقت ہے یا نہیں ہے لیکن مشہور ہے کہ یہ اس کی قبر ہے مگر زلزلے میں وہ سب سب مٹی ہو گئے ہیں ساری تاریخی چیزیں ختم ہو گئی ہیں ابھی جو انتاقیہ میں آئے تو قرآن کہتا ہے کہ شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا اے میری قوم یہ پیغمبر ہیں ان کو فالو کرو ان کا انکار مت کرو کیسا جذبہ تھا اس میں اس کو جب یقین ہو گیا یہ پیغمبر ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے وہ چلتا ہوا نہیں آیا بلکہ دوڑتا ہوا جو مبلغ ہے نا اس میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں جل سے جل اپنی قوم کو جہنم کے عذاب سے بچالوں اس میں میں تاخیر نہ کروں اس کا یہ جذبہ تھا جو اسرائیلی روایات ہیں ان میں ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نہ ان کا انکار کرو نہ اخرار کرو اور بیان کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے نبی نے خود اجازت دی تو تورات اور انجیل میں بھی ہیں نا اس طرح کے واقعات تو حبیب نجار اس کا نام ہے نجار کہتے ہیں بڑھائی کو بڑھائی کا کام کیا کرتا تھا جس کو کیا کہتے ہیں اب ہے آج کل انگلش میں کیا کہتے ہیں کارپینٹر کارپینٹر تھا نام اس کا حبیب تھا تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے میری قوم پیغمبروں کی اتباع کرو اتبعو ماللہ یسئلوکم اجراؤں وہم محتدون دیکھو ان کے اندر دو ایسی چیزیں ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ واقعی پیغمبر ہیں نمبر ایک ان کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں یہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں زینہ سے بچنے کی دعوت دے رہے ہیں شراب سے بچنے کی دعوت دے رہے ہیں تو کتنا اقل مند تھا وہ شخص جو بڑھائی کا کام کرتا تھا لیکن اس نے کہا اے میری قوم یہ دو صفات ان میں ایسی ہیں جن سے صاف پتا چلتا ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں یہ جھوٹے نہیں ہیں نمبر ایک یہ تم سے کوئی عجر کا مطالبہ نہیں کر رہے اس دعوت میں ان کا دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ پوری قوم کی مخالفت اس سے پہلے قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پتھروں سے مار کے حلاق کر دیں گے یہ دھمکیاں مل رہی تھی ان پیغمبروں کو رجم کریں گے سمجھ رہے ہو کیا نہیں سمجھ رہے یعنی ایسے ہی قتل نہیں کریں گے زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے حلاق کر دیں گے اگر دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے اور وہ پھر بھی اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے تو اس شخص نے کہا کہ دیکھو اتنی بڑی موت کی دھمکی اور وہ دھمکی پر غالب بھی ہے کہ یہ عمل کریں گے کیونکہ قوم زیادہ ہے یہ کتنے ہیں یہ تو تھوڑے سے ہیں اتنی بڑی دھمکی نہ ان کا پیسوں کا مفاد نہ ان کو اہدہ چاہیے نہ ریاست چاہیے اور وَهُم مُحْتَدُون اور بات بھی ان کی کیا ہے درست ہے خود بھی پھر اس پر خود بھی عمل کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کی اتباہ کیوں نہیں کرتے سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے تو شخص نے آگے کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس خدا کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا یہ پیغمبر اپنی عبادت پر تھوڑی ہمیں لے کر آ رہے ہیں ایک ایک لفظ جو ہے نا سمجھنے کا ہے سورہ یحسین کا یہ پیغمبر ہمیں اپنا غلام نہیں بنا رہے ہمیں اپنی عبادت پر نہیں لا رہے یہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے ہاتھ چوما کرو ہمیں سجدہ کیا کرو نا 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 یہ انٹروڈکشن کس کا کروا رہے ہیں اللہ کا جس نے پیدا کیا کہہ رہے ہیں اس کی عبادت کرو تو اس نوجوان نے کیا کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي ارے مجھے کیا ہو گیا انداز دیکھو تبلیغ کا مجھے کیا ہو گیا لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي جس نے مجھے پیدا کیا سب سے قریب ہے میرے سب سے بڑا میرا محسن ہم خود تھوڑی پیدا ہو گئے ہیں اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہہ میری قوم ہم آٹومیٹیکلی خود بخود پیدا نہیں ہو گئے کوئی تو ہے نا جس نے بنایا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے یہ ہمیں اس کے قریب کر رہے ہیں اس کی عبادت پر لگا رہے ہیں وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور ہم نے لوٹ کے بھی ادھر ہی جانا ہے اینڈ ہمارا کیا ہوگا یا تو اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے آئے ہوتے کبھی مرنا ہی نہ ہوتا پھر جو مرضی کرتے جانا بھی اینڈ میں کدھر ہے خدا کو مو دکھانا ہے تو بچ کے جا کہاں سکتے ہیں تو کتنی معقول بات کر رہے ہیں یہ پیغمبر اس میں کونسی ایسی بات ہے جس کو غلط کہا جائے اِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ تو اس شخص نے کہا کہ اے میری قوم میں اس خدا پر شروع میں اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا اپنے ایمان کو چھپا کے اپنی قوم کو دعوت دی کہ بھئی ایسے کو ہم کیوں نہ مانیں اس کے بعد جب قوم نے نہیں مانا تو اس نے صاف اعلان کر دیا اِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ دیکھو میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا اپنا رب نہیں کہہ رہا کیا مطلب تم بھی لے کر آو نا وہ صرف میرا تھوڑی ہے وہ تمہارا بھی ہے فَاسْمَعُونَ لہذا تم سلو قوم نے قتل کر دیا اس کو ایسے موقع پہ کسی غیر مسلم کے لیے ایمان چھپانا جائز ہے جب اسے قتل کا خطر ہو لیکن عظیمت کیا ہے فضیلت کس میں ہے نہ چھپائے اور شہید ہو جائے تو اسی طرح کوئی ہندو مسلمان ہوتا ہے عیسائی مسلمان ہوتا ہے اس کو خطرہ ہے بہت زیادہ ماریں گے قتل کر دیں گے تو اس کے لیے جائز ہے کہ زبان سے قرار نہ کرے دل میں مسلمان ہو جائے اللہ بخشیں گے قیامت کے دن اس کو ایمان والوں میں شامل کریں گے لیکن وہ ڈڑ جاتا ہے کہ نہیں بھئی مجھے مار دو میں شہادت کے لیے تیار ہوں تو یہ بہت بڑی شہادت ہے اس میں بہت بڑا عجر ملے گا جیسے کہ اس کو ملا یہ ڈڑ گیا ڈڑنے سے فائدہ ہوتا ہے کہ موٹیویشن بہت ملتی ہے سامنے والے کو یار ایسنا مضبوط تو کچھ ہوگا نا اس میں جان ہوگی اس مذہب میں تب ہی تو ڈڑ گیا ہے تو وہ جو نجار تھا نا وہ بھی ڈڑ گیا جب قوم پیغمبروں کو دھمکیاں دے رہی تھی ہم پتھروں سے مار کے ہلاک کریں گے تو اس کو تو زیادہ دھمکیاں دیں گے تو تو ہماری قوم کا آدمی ہے بھائی تو ادھر کیسے چلا گیا تو اس نے کہا انی آمن تو بی ربکم فاسمعون میں رب ایمان لے آیا ہوں قیل ادخل الجنہ اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا داخل ہو جا جنت حالانکہ قرآن کو یوں بیان کرنا چاہیے تھا کہ وہ ایمان لے آیا لوگوں نے پکڑا اس کو دھمکیاں دیں اس نے کہا نہیں میں اپنے دین پر قائم رہوں گا لوگوں نے قتل کر دیا جب قتل کر دیا تو اس کو قبر میں رکھا گیا پھر جب قبر میں رکھا گیا تو حساب و کتاب ہوا پھر حساب و کتاب میں پاس ہو گیا جب پاس ہو گیا تو اللہ نے کہا چل اس قبر کو ہم تیرے لیے کیا منا دیتے ہیں جنت اور جنت میں داخل ہو جا سمجھ میں آری ہے بات قرآن سارے واقعات کو بیش میں کیا کرتا ہے حضف حضف کر دی ہے قرآن نے سارے واقعات کیوں جب اس نے کہا نا اے لوگوں میں ایمان لے آیا قرآن کہتا ہے جنت میں داخل کیا مطلب فوراں شہید کر دیا گیا اور ادھر آنکھ بند ہوئی ہے ادھر جنت کے دروازے اس کے لیے کھل گئے اس سے پتا چلا کہ ادھر اور ادھر میں زیادہ ڈسٹینس نیک لوگوں کے لیے زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے بھئی حساب تو ہوتا ہے نا دیکھو یہاں جنت سے مراد وہ جنت نہیں ہے جو آخرت میں ملے گی کیونکہ آخرت تو ابھی قائم ہی نہیں ہوئی نا بھئی کیا ہو گیا بھئی پاگل بیٹھا ہوں گے سمجھ میں آرہی ہے بات وہ جنت نہیں ہے کیونکہ قیلہ کا مطلب اس سے کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا حالانکہ ابھی داخل ہوا نہیں ہے اور آگے اس کے جو الفاظ تھے وہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے کہ جیسے ہی اس کو حکوم ہو جنت میں داخل ہو جا اس نے کیا کہا اس نے کہا یا لیت قومی عالمون ہائے کاش میری قوم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے بی ما غفر علی ربی میرے رب نے میری خطاؤں کو کیسا معاف کیا واجعلنی من المکرمین اور کیسا مجھے پروٹوکول مل رہا ہے یہاں پہ تھوڑا سا فاصلہ آنکھ کھلنے اور آنکھ بند ہونے کا کاش اس جہان میں میری قوم جھانک کے دیکھ لے اس کو بھی افسوس ہو رہا تھا خیرخواہی اتنی تھی دیکھو قوم نے قتل بھی کر دیا تو بھی یہ نہیں کہہ رہا قتل ہونے کے بعد اللہ کہے یہ بھی مرے بلکہ کہہ رہا ہے ان بےوقوفوں کو کتنی بڑی خیر سے محروم ہو رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے مجھے قتل کر کے کیسا کیسے خوبصورت جنت میں داخلے کا ذریعہ بن گیا اور یہ کاش آنکھ بند ہو اور یہ دیکھ لیں دیکھ لیں گے تو ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے لیکن اللہ اپنے اصولوں پہ کتنا مضبوط ہے اللہ اس سے پردے نہیں اٹھاتا اللہ کہتا ہے آنکھ بند ہوئی تو پھر نہیں ہوگا آنکھ جب تک کھلی ہوئی ہے نا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے آنکھ بند ہوئی یا بند ہونے کے قریب ہو گئی آدھی کھلی ہوئی آدھی بند ہے تب بھی توبہ کا دروازہ کیا ہے کیونکہ جب مرنے لگتا ہے نا انسان تو آدھا برزخ میں ہوتا ہے آدھا کھا ہوتا ہے اس دنیا میں ہوتا ہے دیکھو جب ہم سوتے ہیں ایک کیفیت ہوتی ہے پورا عالم خواب میں ہوتے ہیں ایک وہ کیفیت ہوتی ہے اس میں ہمیں اس دنیا کا کچھ بھی پتا نہیں ہوتا خراتے لے کے سو رہے ہوتے ہیں نا اس میں اگر کوئی خاتون کا شہر دوسری شادی بھی کر لے ان کو نہیں پتا چلتا اس میں ساس آگئی آپ سے ملنے کے لیے آپ کو بالکل بھی ہوش بالکل ٹینشن ہی نہیں لیتے آپ خراتے لے کے سو رہے ہیں ساس آ جائیں سالے آ جائیں بیٹھ کے آپ کی غیبتیں شروع کر دیں آپ عالم خواب میں ہوتے ہو اس دنیا میں نہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ پورے اس دنیا میں ہوتے ہو پورے جاگرے ہوتے ہو کوئی غنودگی نہیں کوئی دائیں بائیں گر نہیں رہے وہاں کا کچھ نہیں پتا ہوتا عالم خواب کا ایسا ہی ہے نا لیکن ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے ابھی سونے کے قریب جا رہا ہے کچھ یہاں سے بھی کنیکشن ہے اور کچھ خواب سے بھی ہوتا ہے نا بیچ کی حالت میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کمبخت جاگ رہے گے سو رہے آدھی آدھی باتیں ادھر کی کر رہا ہوتا ہے یہ بیچ کی کیفیت ہے بیلکل موت کے وقت بھی یہی بیچ کی ایک کیفیت آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے میت پر جب ہم دنیا سے جاتے ہیں نا ایک کیفیت ہوتی ہے پورے یہاں پر ہوتے ہیں اس جہان میں وہاں سے ابھی کنیکشن بحال بولو نہیں ایسی کنڈیشن میں توبہ قبول ہوگی اللہ محلت دیتا ہے اب توبہ کر لے اے اللہ جو کچھ ہوا ماف کر دے اگر مجھے زندگی ملی آئندہ میں ان گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا ماف کرے گا اللہ لیکن بدبخ لوگ توبہ کرتے نہیں ہیں کیوں اللہ کے وعدوں پر ان کو یقین ہی نہیں کتنے کافر ہیں مرتے بھی ان سے کہا گیا اب تو مسلمان ہو جاؤ ان سے کہا گیا کہ اب اسلام قبول کر لیں انہوں نے کہا نہیں لوگ بولیں گے کہ بھئی یہ موت کے ڈر سے باپ دادا کی دین کو قبول چھوڑ رہا ہے ایک کیفیت ہوتی ہے جب آپ پورے اس جہاں میں چلے جائیں اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے کہ آدھے یہاں ہیں اور آدھے عالم برزخ کے حالات نظر آنا شروع اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی اس کو کہتا ہے غرغرے کی کیفیت حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبلو توبت عبدی ما لم یغرغر اللہ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک وہ غرغرے کی کیفیت میں نہیں ہوتا فیرون جب ڈوبنے لگا نا غرغرے کی کیفیت میں آیا ہے پھر توبہ قبول نہیں ہوئی ہے تو اب یہ یہ قرآن نے بیچ کا حصہ کیوں حضف کر دیا یہ بتانے کے لیے کہ ادھر اس کی روح نکلی ہے برزخ کی جو جنت ہے اصل جنت تو آخرت میں لیکن قبر ہی کو اور جو عالم برزخ ہے اسی کو اللہ تعالی عزت کی جگہ بنا دیتے ہیں عیسائے سے عذاب قبر اور ثواب قبر بھی ثابت ہوتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں موت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے وہ تو آخرت میں ہی ہوگا نا 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 نیک لوگوں کا اکرام موت کے فوراں بعد شروع ہو جاتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کو جو اللہ نے عزت دی وہ قبر میں جانے سے پہلے دی ہے ورنہ تو قبر میں فرشتے آتے ہیں نا سوال پوچھتے ہیں تو اس کو اللہ نے یا ہو سکتا ہے یہ ہر شہید کے ساتھ ہو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شہید کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ قبر میں جانے کا انتظار نہیں کیا جاتا اس کے لئے ادھر شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرا ادھر اس کی روح نکلی اور ادھر اس کا عزاز و اکرام شروع ہو جاتا ہے اور عام نیک لوگوں کے بارے میں بھی ہے کہ ٹھیک ہے حساب و کتاب تو قبر میں ہوگا لیکن اللہ کو چونکہ پتا ہے کہ یہ نیک بندہ ہے تو جو موت کے وقت فرشتے آتے ہیں نا اس کی روح قبض کرنے کے لئے وہ فرشتے ہی بڑے مبارک فرشتے ہوتے ہیں اور اس وقت انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم سورہ واقعہ میں بھی اگر وہ اکرام والے فرشتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ کہاں جا رہا ہے اچھا ٹھکانہ اور اگر وہ فرشتے ہی ایک جلاد بن کے آئے ہیں ان کی شکلیں خوفناک ہیں تو یہ خود اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس کا ٹھکانہ اچھا نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِ يَعْلَمُونَ وہ شخص کہنے لگا ہائے کاش میری قوم کو پتا چل جائے ادھر توجہ رکھیں ہائے کاش میری قوم کو پتا چل جائے بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعْلَنِي مِنَ الْمُقْرَمِينَ کہ میرے رب نے میری خطاؤں کو بھی معاف کر دیا اور مجھے کیسا عزتدار لوگوں میں شامل کیا مطلب یہاں آکے ایک پورا لوگ ہیں روحیں ہیں جو سب مکرمین میں ہیں جتنے اچھے لوگ اللہ نے مجھے بھی انہی میں کر دیا ہے تو وہ ترس کھا رہا ہے اور قوم کیا سمجھ رہی ہے ہم نے کیا کر دیا بندہ مار دیا آپ نے مار کے اس پر ظلم نہیں کیا کس پر ظلم کیا ہے اپنی جان پر ظلم کیا ہے آپ نے تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَائِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ جب یہ کوئی شہید کیا نا قوم نے تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس قوم پر تباہ کرنے کے لیے آسمان سے کوئی بڑے بڑے لشکر نہیں بھیجے نہ ہمارا لشکروں کو بھیجنے کا ارادہ تھا اِنْ کَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدًا فَرِشْتَنِ ایک زوردار چیخ ماری ہے فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ اچانک وہ بجھ گئے بجھتا کون ہے انسان بجھتا ہے یا آگ بجھتی ہے بولو آگ انسان تو نہیں بجھتے ان کے لیے تو یہ لفظ ہونا چاہیے تھا کہ سارے مر گئے لیکن اللہ کیا کہہ رہے اچانک سارے بجھ گئے یہ بلاغت ہے آگ پہلے بڑے شولے مار رہی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ تباہ کر دے گی سب کو پانی ڈالو تو ایسی غائب ہوتی ہے جیسے اس کا نام و نشان تھا ہی نہیں تو یہ بڑی طاقتور قوم تھے بڑی باتیں کرتے تھے ہم یہ ہیں ہمارا یہ بزنس ہماری یہ ترقی ہماری یہ بلڈنگ ہیں ہمارے یہ جائداد ہیں ہمارا یہ کلچر بڑی بڑی باتیں کیے اور اللہ نے ایک آواز دی ہے ایسے جیسے آگ کے اوپر آپ نے کیا کر دیا پانی اور سارے غائب ہو گئے سارے مر گئے سب طاقت اور قوت کیا ہو گئی ختم آگے اللہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں مجھے بندوں پر افسوس ہے یعنی اللہ کو بھی عذاب دے کے خوشی نہیں ہوئی ہے اچھا نہیں لگا کہ میں نے سب کو مار دیا اللہ کہتے ہیں مجھے کیا ہے افسوس ہے بندوں پر جب بھی ان بندوں کے پاس میرا کوئی پیغمبر آیا انہوں نے بھی ٹھانی ہوئی ہے کہ ہمیشہ ان پیغمبروں کا مزاک اڑانے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ پیغمبروں کو ہم جب بھیجتے ہیں تم پیغمبروں کا مزاک اڑاتے ہو حالانکہ ہمیں اپنی توحید اپنی قدرت اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے پیغمبر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے اسی زمین میں اتنی نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کے تمہیں خدا کے وجود پر یقین آ جانا چاہیے وہ ایک دو آیتیں پڑھ کے بس بیان ختم کرتا ہوں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس زمین کو دیکھو یہ مردہ پڑی ہوتی ہے کوئی کھیتی نہیں ہے اس میں گوبر مٹی پانی یہی ہوتا ہے نا اس وقت سائنسدان کیوں نہیں بولتے اس میں خربوزے ہوگیں گے اس میں تربوز ہوگیں گے وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں نا اب تو دیکھ لیا نا کہ بھئی آم کے بیٹ سے کیا پیدا ہوتا ہے آم دیکھا نہ ہوتا نا پھر سائنسدانوں کے حوالے یہ چیزیں کرتے وہ کہتے ہیں بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ لیکن اللہ کہتے ہیں احیی ناہا ہم اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں تو اس میں ایک بیٹ ڈالتے ہو اس بیٹ سے تناور درخت اس درخت میں پھر پھول پھر ان پھول پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں نرمادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے پھر اس میں کچھا سا پھل پیدا ہوتا ہے پھر وہ پھل بڑا ہوتا ہے پھر اس پھل کو کاٹتے ہو وہی گھٹلی اس کے اندر ہوتی ہے جو تم نے زمین میں دفن کی ہوتی ہے حالانکہ مٹی کا کام ہے زندہ چیزوں کو کھا کے ختم کر دینا لوہہ بھی ڈالو گے اسی کی تیسی کر دے گی لوہے کی صرف ایک پلاسٹک ہے جو بہت دیر سے جا کے زمین میں تحلیل ہوتی ہے اگتی وہ بھی نہیں ہے لیکن اللہ نے کیسے بیجوں کے اندر چیزیں ڈال دی ہیں اللہ کہتا ہے یہ تو میں کر رہا ہوں یہ ساری کے ساری چیزیں یہ سائنس دان تھوڑی کر رہے ہیں یونیورسٹیوں میں ملہد پروفیسروں کو باپ بنا دیا جو صبح و شام کھلانا والا خدا ہے اس کو تم اپنی زندگیوں سے نکال رہے ہو تو کیسے چھوڑے گا وہ تمہیں اللہ فرماتے ہیں اخرجنا منہا حبا ہم اسی سے دانے نکالتے ہیں اناج نکالتے ہیں فمنہ یا کلون اسی سے تم کھاتے ہو و جعلنا فیہا جنات من نخیل کھجوروں کے باغات پیدا کر دیتے ہیں کیسے نخلستان ہوتا ہے نا اچھا لگتا ہے و آناب انگوروں کے باغات پیدا کرتے ہیں و فجرنا فیہا من العیون اور ان باغات کو سیراب کرنے کے لیے پوری زمین میں پانی کی نہریں اور دریا اور چشمیں بہادی اللہ نے تاکہ پوری زمین پہ آبادی ہو سمندر یہاں ہے برستہ پانی کہاں ہے پہاڑوں میں جا کے وہاں سے فسلتا ہوا میں نے ایسے ایسے پہاڑ دیکھیں چوٹی پہ جاؤ گے زمین سے پانی اوپر جاتے جاتے پہاڑ کی چوٹی سے اُبل کے نکل رہا ہوگا پانی کا کام ہے نیچے جانا لیکن نیچے تو جائے گا اللہ کہتا ہے پہلے اوپر جا تاکہ اوپر بھی آبادی ہو پہاڑی علاقوں کو بھی لوگ آباد کریں کیونکہ اگر نیچے ہی جاتا رہے گا تو پہاڑی علاقوں کے لوگ تو مر جائیں گے وہاں تو زندگی کی بہاریں ہوں گی نہیں وہاں تو نبتات ہوگی نہیں پانی کو ایسا اللہ نے ٹیکنیکل راستہ دیا کہ پہلے اوپر جانا ہے زمین سے اُبل پھر وہاں سے کہاں آئے گا پھر نیچے آئے گا تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین میں پانی کے چشمیں جاری کر دیئے لیاکلو من ثمرہی تاکہ ان پھلوں کو تم کھاؤ وما ملت ہوئی دیہم اللہ فرماتے ہیں درختوں کو اور پودوں کو تمہارے ہاتھوں نے نہیں بنایا افلا یشکرون شکر ادا کیوں نہیں کرتے بس ایک آیت سبحان الَّذی خلق الْأَزْوَاجَ كُلَّهَ دیکھو ابھی تک جو اللہ کا اندازِ کلام تھا وہ یہ تھا کہ اللہ اپنی تعریفیں کر کے نہیں بتا رہے تھے کہ ہم نے بارشیں برسائیں زمین میں چشمیں جاری کر دیئے اور درخت پیدا کر دیئے بس اللہ نے ہمیں خبر دیئے کہ زمین تمہارے لیے ایک نشانی ہے اس میں تم بیج ڈالتے ہو درخت رکھتے ہیں پانی کے چشمیں جاری کر دیئے اگلے جملے میں اللہ نے اپنی تعریف کی سبحان الَّذی ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات خلق الْأَزْوَاجَ كُلَّهَ جس نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں اور پیر کی شکل میں پیدا کی ہے یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا تھا کل لہا ہر چیز اس کائنات میں کیسی ہے کل لہا کا مطلب ہر چیز کے جوڑے ہیں ہر چیز میں پیر ملے گا آپ کو اگر یہ کائنات اتفاق سے بنی ہوتی تو پیرنگ تھوڑی ہوتی اس میں مرغہ مرغی الگ الگ تھوڑی پیدا ہوتے ہیں ابھے وہ اس سیل جو ڈارون نے جس کو بولا تھا وہ ترقی کرتے کرتے ایک جنس بن جاتا نا یہ کیا بات ہے کہ نر الگ بن رہا ہے اور مادہ الگ اور پھر دونوں کے ملاب سے نسل بڑھ رہی ہے نر کی اٹریکشن مادہ کی طرف مادہ کی نر کی طرف اور قرآن کہتا ہے سبحان اللہ وہ ذات معمولی نہیں ہے بڑی برکت والی ہر عیب سے پاک ہے بڑی پاورفل ذات ہے خلق الازواج کل لہا جس نے ہر چیز کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف مرد اور عورت میں ہیں جانوروں میں نا 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 ممہ تم بتالعرض زمین جو نباتات اگا رہی ہے زمین جو کچھ پیداوار پیدا کر رہی ہے اس میں بھی اس نے جوڑے پیدا کر دی ہے عرب سمجھتے تھے کہ شاید صرف خجور میں جوڑے ہوتے ہیں اب سائنس نے ثابت کر دیا نا کہ ہر پودے میں کیا ہیں نر پودے الگ ہوتے ہیں مادہ پودے الگ ہوتے ہیں اور اگر ایک پودہ ہی میں نر مادہ کا فرق نہیں ہے تو پھولوں میں ہوگا اس کے اس میں نر مادہ پھولوں کا کیا ہوگا ملاپ ہوگا تو اللہ کہتے ہیں ہر چیز میں ہم نے جوڑے بنا دیئے ممہ تم بتالعرض زمین جو کچھ اگاتی ہے اس میں بھی ومن انخسہم خود ان انسانوں کے اپنے اندر مرد عورت مرد عورت اور اللہ کہتے ہیں بہت سے ایسی چیزیں بھی ہیں جن میں جوڑے ہیں مگر تمہیں علم نہیں ہے جب سائنس پردے ہٹائے گی تو پتا چلے گا یہ ان میں بھی پیرنگ ہے یہاں تک کے بے جان چیزوں میں بھی جوڑے ہیں نہیں آری بات میرا خالق خوپڑی میں آپ جب مادے کو توڑنا شروع کرتے ہو پہلے تصور یہ تھا توڑتے توڑتے آخری میں ایک ذرہ آئے گا جو مزید نہیں ٹوٹے گا وہ پہلی ایک آئی ہوگی بھئی توڑا تو پتا چلا ایک الیکٹرون ہے دوسرا کیا ہے یہ بھی تو جوڑے ہیں کہ نہیں یہ بھی تو جوڑا ہے بہت سے ایسی چیزیں جن کا ان کو علم ہی نہیں ہے ہم نے ان کو بھی جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا تو یہ پیرنگ جوڑوں کا نظام یہ دوروین کے نظریہ ارتقاء کے نتیجے میں نہیں ہو سکتا نیچر اتنی سمجھدار نہیں ہو سکتی کہ ایسے لوگوں کو یا مخلوق کو پیدا کرنا ہے کہ جوڑے جوڑے بن کے آئیں وہ نیچر اتنی سمجھدار نہیں ہو سکتی تو یہ اللہ کا کام ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیغمبروں کی باتیں سمجھ میں نہیں آرہی ہیں کومن سینس کی باتیں تو سمجھ لو تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کی